گریس اسیمبلیز آف پاکستان کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیر امانداروں کی روحانی نشنما مطنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بل عموم اور کلیسیا پاکستان کو بلخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف درائے بروے کارلا رہی ہے جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوسٹ باکس نمبر ایک سپر تین ایک آٹھ لاہور پوسٹ کورٹ پانچ چار چھ سپل سپر پاکستان اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسی آئی رویے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکتے ہیں آمین ایلیمت کوالٹی جو ہماری زنگی میں ہونی چاہیے وہ ہے مرسی کائننس فرگیونس رہم رہم دلی ہماری زنگی میں ہونی چاہیے اور اس کے لئے انگلیس ورڈ ہے مرسی مرسی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غناء میں خطا میں کسی قصور میں پکڑا جائے تو ہم اس کو کیا کریں ماف کر دیں اور یہونہ آج ساتھ اس کے ایک مثال ہے جہاں پر ایک عورت غناء میں پکڑی گئی اور یسو نے کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے غناء نہیں کیا تو یہاں پہ ہم یسو مسیح کی کائننس کو مرسی کو فرگیونس کو دیکھتے ہیں کہ وہ خطاکاروں کو ماف کرنے کیلئے تیار ہے اگر ہم اس سے اس سے مانگے اور اس کے حضور میں آئیں ہم طلبگار ہوں اور یہی کوالٹی ہماری زنگی میں ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو ماف کر سکیں اگر کوئی کسی قصور میں پکڑا جائے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے کسی میں کوئی کمزوری ہے تو مرسی کی کوالٹی جو ہے ہمارے کردار میں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو ماف کر سکیں اور اس کے لئے کہ ہم بڑا خوبصورت حوالہ پڑیں گے اور وہ ہے امسال گیارہ باپ اور اس کے سترائد امسال گیارہ باپ اس کے سترائد رحم دل اپنے جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بہرہم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے رحم دل اپنی جان کے ساتھ اپنے ساتھ نیکی کرتا ہے اور دوبارہ پڑھیں ذرا سائد کو بے رحم اپنی جان کو جسم کو دکھ دیتا ہے رحم دل اپنے جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے جو نیکی کرنے والا شخص ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے یعنی دوسروں کے ساتھ تو وہ بھلائی کر ہی رہا ہے لیکن اپنے ساتھ بھی وہ بھلائی کرتا ہے اور جو دوسروں کے ساتھ بے رحم ہے وہ اپنے کیا کر رہا ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ نہیں آیت میں کیا لکھا ہے کوئی دکھ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ بے رہمی سے پیش آتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اس کا افیکٹ ہماری باڈی پہ ہوتا ہے کوئی بیماری کوئی سکنس کوئی پرابلم جو ہے کوئی جسمانی تکلیف جو ہے ہمیں گھیر لیتے ہیں تھوڑی سی اور آوازم چکر اور یہی کوالٹی ہم خدا میں دیکھتے ہیں اور دعوت لکھتا ہے ایک سو آٹھ زبور اور اس کی چوتھی آیت میں خدا کی شفقت کے بارے میں خدا کی مہربانی کے بارے میں خدا کی مرسی کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے زبور ایک سو آٹھ اور اس کی چوتھی آئے کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاق کے برابر ہے شفقت کیا معنی ہے کہ ہم اس کو معاف کرنے جو قصوروار ہیں یہ شفقت ہے اور اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے زبور ایک سو تین اس کی ستنہ آئے سو بے رہم جو شخص ہے وہ اپنے جسم کو دکھ دے گا آلٹیمیٹلی اگر ہم بے رہمی میں زنگیہ بسر کریں گے تو ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزیزز سکنیسز بیماریاں پرابلمز ہمیں گیر لیں ہاں جی پڑھیں لیکن خدا کی شفقت اس سے دہنے والوں پر ارزل سے عبر تک ہے اور اس کی صداقت نسل دہ نسل ہے جی اور اس کی آپ آٹھویں آیت بھی پڑھیں خداون رحیم اور کریم ہے کہیں کہ میں نے دھونا اور شفقت میں گھنی تو یہ ساری خداون کی کوالٹیز ہیں اور خداون یہ چاہتا ہے کہ ہماری زنگی میں بھی رحم ہو مرسی ہو کائنس ہو ہم دوسروں کے ساتھ رحم سے پیش اگر ہمیں اپنا نقصان بھی اٹھانا پڑے پالوس کہتا ہے تم اپنا نقصان اٹھانا پسند کیوں نہیں کرتے کرنٹیوں میں لیکھا ہے اور ایک اور خوبصورت آیت پڑھیں گے میکہ چھے بات اس کی آٹھویں آیت کہ میکہ نبی رحم دل شخص کے بارے میں کیا فرماتا ہے رحیم شخص کے بارے میں مرسی فل شخص کے بارے میں کیا بتاتا ہے یعنی ایسا شخص جو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے جو کسی قصور میں یا خطا میں پکڑا جاتا ہے یا گر جاتا ہے میکہ چھے باباتا ہے اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خدا من تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھیں اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے کیسی خوبصورت آیت ہے خدا تجھ سے اور کیا چاہتا ہے خدا نے تجھ پہ نیکی کر دی ہے خدا نے تجھ پہ رحم کر دی ہے اور خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے خدا آپ سے کیا چاہتا ہے خدا جی امانداروں سے کیا چاہتا ہے نمبر وان دوبارہ پڑھیں خدا ان تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے پہلی چیز کہ تو انصاف کرے دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے اور جسٹلی زنگی بسط کرے دوسری بات رحم دلی کو عزیز رکھے اور دوسروں کے لئے تیری زنگی میں رحم دلی ہو اور تو خداون اپنے خدا کے سامنے حلیمی اور فروتنی میں زنگی بسط کرے سمی کا نبی ہمیں بتاتا ہے خدا ہم سے تین بیسک چیزیں ریکوائر کرتا ہے کہ ہم راستی کے ساتھ زنگی بسط کریں لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آئیں اور خدا کے نزدیک حلیمی میں زنگی بسط کریں اور اسی کے تعلق سے یہ سمسی نے متی پانچ بات اور اس کی ساتھویں آیت میں ایک نہائید خوبصورت کلام ہم سے کیا مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پہ رحم کیا جائے تو دو باتیں ہم اس طالب سے سیکھتے ہیں کہ پہلی بات کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں دوسروں پہ وہ مبارک لوگ ہیں اور خدا کی بات شاید کہ کون مراز میں لیں گے آئے میرے باپ کے مبارک لوگو آؤ اور یہ بات شاید مراز میں لو مراز میں لو جو تمہارے واسطے قائم کی گئی ہیں مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں مبارک لوگ ہیں اور دوسری بات ان پہ رحم کیا جائے جب وہ ان نیڈ و مرسی ہوں گے تو دوسرے بھی ان پہ رحم کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں لوگ کا چھے باپ اس کی چھتی سائے جیسے تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو تم بھی رحم دل بنو کیونکہ تمہارا باپ کیا ہے رحیم ہے جیسے تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل بنو سو خداوند ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے آسمانی باپ کی مانت رحیم بنے رحم دل بنے سو اسے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم پوزیشن کی جگہ پہ ہیں اختیار کی جگہ پہ ہیں اور فیصلے کی جگہ پہ ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بڑے رحم دلی سے پیش آنا چاہئے ہیں بارویں چیز جو ہم سٹیڈی کریں گے ہماری زندگی میں حکمت اور دانشمندی کو ہونا چاہیے ایک مسیحی کو دانشمند اور حکیم ہونا چاہیے وزدم وائز ہونا چاہیے اور اس میں وزدم ہونی چاہیے بائبل میں لفظ جو حکمت استعمال ہوا اور انگلیش میں جو وزدم کا لفظ ہیں اس کا مطلب ہے کسی ایک سچویشن میں کسی ایک پرابلم میں صورتحال میں ہم جو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے جو نالج جو بائبل نالج جو سپیرچل نالج ہمارے پاس ہے ہم اس کو اپلائے کریں مثال کے طور پر ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے دوسروں کو ماف کرنا ہے اب حکمت کیا ہے کہ جہاں ہمیں کسی کو ماف کرنے کی ضرورت ہے ہم اسے کیا کریں ماف کریں تو یہ حکمت ہے اگر ہم اس کو ماف نہیں کرتے ہیں تو یہ انوائزلی ہے یہ غیر دانشمندی ہے اور اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بائبل ہمیں بتاتی ہے غصہ نہ کرو اگر کوئی سچویشن آتی ہے جہاں پہ ہمیں غصہ انسانی فطرت کے سباب سے آ سکتا ہے تو ہمیں اس جگہ پہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے یہ ہے اپلائیڈ نالج ان اگیمن سچویشن اس کو وزنم کہتے ہیں غراب کے پاس بہت کلام ہے لیکن آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے ہیں اس کے مطابق زنگی بسر نہیں کرتے ہیں تو آپ انوائز ہیں آپ دانشمندی اور فہم کو استعمال نہیں کر رہے آئے ہم پڑھیں چاند ایک حوالہ جات انسال چار بات اور اس کی ساتھویں آیت ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے امسال چار بات اس کے ساتھ ہمیں ہوئے حکمت افضل اصل ہے پس حکمت کو حاصل کر بلکہ پہ تمام حاصلات سے فہم کو حاصل کر سو امسال کا لکھنے والا اس بات پہ سٹریس کرتا ہے حکمت جو ہے یہ یہ سپریم ہے یہ افضل ہے حکمت کیا ہے افضل ہے اور آپ نے تمام حاصلات سے حکمت حاصل کر یعنی سب سے پہلے نالج اور انڈسٹینڈنگ حاصل کر اور پھر کوئی پرابلم یا سچویشن تیرے سامنے آتی ہے تو اس وزنم کو اپلائے کر وہ لوگ جو بائبل نالج لیتے ہیں بائبل سٹیڈی میں آتے ہیں وہ وائز لوگ ہیں انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے وہ حکمت کو سیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کی زنگی میں یہ موقع ہوگا کہ جہاں کسی سچویشن میں آپ کو نید ہو آپ اس وزنم ان کو اپلائے کر سکیں ہم مطی سات باپ اور اس کی چوبیس ویند میں دیکھتے ہیں کہ خدا من یسو مسیح اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں پس جو کوئی میری باتیں میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس اکل مند آدمی کے معنی ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھائے بنایا سو وائز مین کو بائبل اکل مند شخص بھی کہتی ہے جو کوئی میری باتوں کو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرتا ہے اور یکوب تین باپ سترہ آیت میں یکوب رسول اس کو بڑا بیوٹی فلی پیش کرتا ہے کہ یہ کون سی حکمت ہے اور یہ کیسی حکمت ہے اور اس حکمت میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں آئے ہم پڑھیں سوالے کو یکوب تین باپ اس کی سترہ آیت مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے پہلی چیز اس کائنڈ آف وزدم میں پیورٹی ہے پاک ہے نمبر دو پھر ملنسار پھر یہ ملنسار ہے پیس لوونگ ہے جو حکمت ہمیں بائبل سے ملتی ہے جو نالج ہمیں ملتی ہے اور جب ہم اس نالج کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ ملنسار ہے پیس لوونگ ہے یعنی اس نالج سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اس نالج سے چیرچز میں دوئیہ نہیں ہوگی اس نالج سے گھروں میں لائی جھگڑا نہیں ہوگا کیونکہ وہ نالج کیا ہے پیس لوونگ ہے خداوند کا کلام صلح کا کلام ہے محبت کا کلام ہے پیس کا کلام ہے لف اور انڈیورنس کا کلام ہے نمبر تین حلیم اور اور تربیت پذیر کونسیڈریٹ ہے حلیم ہے سمیسیو ہے اور تربیت پذیر ہے وہ وزدم ہمیں سکھاتی ہے ہم تربیت حاصل کریں کوئی سینئر ہمیں کچھ سکھاتا ہے کوئی تربیت کی بات کرتا ہے تو ہم سیکھیں اور تربیت کو حاصل کریں یہ وہ وزدم ہے جس کو ہم اپلائے کرتے ہیں اپنی زنگی میں ایکٹیو بناتے ہیں اس وزدم کو اپنے لائے عمل کرتے ہیں ہم اس پر ہاں جی رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی اس میں رحم ہے حلیمی ہے کونسیڈریشن ہے سمیسیونیس ہے امپارشل ہے اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے سنسیر ہے اور آخر میں کیا لکھا ہے بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے اس قسم کی وزدم میں امپارشلیلٹی ہے طرفداری نہیں ہے اور سنسیرٹی ہے خلوص اس میں پائے جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وزدم ہمیں کیا بناتی ہے یہ وزدم ہمیں فروٹفل بناتی ہیں ہماری زنگی میں پھال لاتے ہیں وزدم کیا ہے کہ جو کلام کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں جب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں ہماری زنگیوں میں تو وہ نالج ہمیں پھالدار بنائے گی فروٹفل بنائے گی نمبر دو ہمیں خوشحال بنائے گی نمبر تین ہمیں شادمان بنائے گی نمبر چار ہمیں باعث برکت بنائے گی نمبر پانچ خدا کے وعدے اور خدا کے پروفیسیز اور پرامسز ہماری زنگی میں پوری ہوں گے کب ہماری زنگی میں خدا کے وعدے اور خدا کی نبوہ تین کلام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے جب ہم اس لرنڈ نالج پہ جو کلام ہم سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہماری زنگی میں فروٹفل ہوتے ہیں سو بائی بل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم یہ روپیڈ نہیں کرسکتے ہیں میں زبانی بتا رہا ہوں آپ کو چاہیے فورا لکھتے جائیں اور بائی بل ہمیں بتاتی ہے کہ یکوب پانچ باب اس کی پہلی آیت میں اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے کیونکہ اگر ہم ہماری زنگی میں حکمت کی کمی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری زنگی میں بہت سی چیزوں کی کمی ہے جب ہم خدا سے حکمت مانگتے ہیں حکمت means کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے خدا ہمیں ability دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں تو یہ چیزیں ہماری زنگی میں fruit پیدا کرتی ہیں اب بائی بل ہمیں بتاتی ہے کہ wisdom جو ہے یہ بڑی precious ہے کیا ہے کیمتی ہے ایک ایسی commodity ہے جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ کیمتی ہے سرور صاحب یہ چیر آپ ادھر رکھیں یہ آپ کو اس لئے problem ہو رہی ہے کہ first year اور second year نہیں لیدہ لیدہ بیٹھنا تھا لیکن بارش کی وجہ سے ابھی ہم نے یہ کلاس کا ٹھیک ہے رکھ دیں ہم شیئر thank you جو کچھ ہم خدا کے کلاب میں سے شیختے ہیں اس نالج کو دیلی اپنی لائف میں apply کریں یہ wisdom ہے اس کے سبب سے برکت خوشی شادمانی شفا موجزات آپ کی زنگی میں آئے ہیں جب آپ فیصلے کرتے ہیں حکمت کو استعمال کریں جب آپ شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور job کا فیصلہ کرتے ہیں education کا فیصلہ کرتے ہیں wisdom کو use کریں وہاں پہ سو بائی بلہ نے بتاتی ہے کہ حکمت انتہائی قیمتی چیز ہے اور انتہائی خوبصورت آیات اس کے تعلق سے ہمیں بائی بل میں ملتی ہیں آئیم پڑھیں انسال تین بار تیرہ اور چودہ آئیت انسال تین بار تیرہ اور چودہ آئیت مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے کیسی زبردست بات ہے مبارک ہے وہ شخص جو حکمت کو حاصل کرتا ہے اور یہ سلور سے زیادہ پروفٹیبل ہے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کا جو ییلڈ ہے وہ سونے سے بہتر ہے اس کا جو حصول ہے پروفٹ ہے اس کا جو فائدہ آپ کو ہوگا وہ سونے سے بھی زیادہ ہوگا پھر ہم دیکھیں گے آٹھ باپ اس کی یارہیں کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرگوب چیزوں سے دے نظیر اور وائس کی کتاب دو باپ اس کے تیرہ ہیں اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریخی پر فضیلت ہے ویسی ہی حکمت ہماکس سے افضل ہے اور اس کی ساتھ باپ امی شاہد حکمت صاحب حکمت کو شہر کے دس حاکموں سے زیادہ زور آور بنا دیتی ہے حکمت جو ہے تین رولر سے زیادہ آپ کو پاورفل بنا دیتی ہے جو حاکم ہے حکمت اس سے بھی زیادہ ان دس رولر سے زیادہ آپ کو پاورفل بنا دیتی ہے اگر ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس ساری نالج بیبلیکل سپیرچل نالج کو اپنے زنگی میں اپلائے کرتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے دو بات اس کی چھاہ اچھا بھی صاحب وائز کی کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے لیکن گناہ گار کو ذہنہ دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور آموار لگائے تاکہ اسے دید جو خدا کا پسندیدہ ہے یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے سو ان کنکلویون ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو وزڈم ہے ہمیں ہیپیئر بنائے گی خوشی دے گی یہ سونے اور چاندی سے بہتر ہے اور یہ ہماری زنگی میں پروفٹیبل ہے اور ہمیں دس رولر سے زیادہ پار اور انڈسٹینڈنگ اور اتھارٹی ہمیں وزڈم دیتی ہے وزڈم مینز کہ جو کلام ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو اپنی زنگیوں پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ کلام ہمیں ترقی بخشتا ہے قوت دیتا ہے شادمانی اور برکت بخشتا ہے نمبر تیرہ جو کوالٹی ہم نے اپنی زنگی میں لانی ہے نالج نالج مینز سمجھ بھوج فہم نالج کا مطلب ہے کسی چیز کو تجربے سے سیکھنا یا کسی چیز کا تجربہ رکھنا کسی چیز کا تجربہ رکھنا دنیا میں دو قسم کے نالج ہیں سپیرچل نالج اور ورلڈی نالج دنیاوی علم فخر پیدا کرتا ہے روحانی علم مضبوطی پیدا کرتا ہے نالج مینز جب بائبل میں نالج کا ورڈ آتا ہے لکھا ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز جو ہم نے تجربے کے ساتھ سیکھی ہے سو ہمیں کس چیز کا نالج ہونا چاہیے ہمیں نجات کا نالج ہونا چاہیے نجات کا تجربہ ہونا چاہیے ہمیں دعا کا نالج ہونا چاہیے یعنی دعا کا تجربہ ہونا چاہیے ہمیں پاک روح کا نالج ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہو بلکہ پاک روح کا شخصی تجربہ ہمیں ہونا چاہیے اور پھر ہمیں بائبل اس کے بارے میں نالج کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو حکمت ہے فہم ہے دانش ہے نالج ہے یہ ہماری زندگیوں میں کیا کچھ لاتی ہے ایم دیکھیں امسال چودہ باب اس کی چھے آئے امسال چودہ باب اس کی چھے آئے تھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن سہوے فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے امسال پندرہ باب ساتھ آئے یہ پڑھنے ہیں امسال چوبیس باب اس کی چارہ ہے اور علم کے وسیلے سے کوٹھنیاں نفیس و لطیب مال سے معمور کی جاتی ہے سو بائبل نے بتاتی ہے تو نالج ہمیں بیوٹیفل ٹریئرز ایسے خزانے ملتے ہیں جو ہمارے کمروں کو بھر دیتے ہیں سو نالج کیا ہے تجربے کے ساتھ ہم جو چیز سیکھتے ہیں دعا کا تجربہ روزے کا تجربہ پاکیزگی کا تجربہ خدا کے ساتھ چننے کا تجربہ دہیقی دینے کا تجربہ نجات کا تجربہ غیر زبانوں کا تجربہ حلق الدس کی نعمتوں کا تجربہ ایکسپیرینس جو ہے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے کتاب سے بائبل سے خادموں سے جب آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کا تجربہ کرتے ہیں اس کو نالج کرتے ہیں اور یہ نالج جو ہے بلیسنگ کو ہمارے زنگی ملاتا ہے ہمیں ایسے خزانے دیتا ہے کمرے دیتا ہے جو خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں نالج ہماری زنگی میں خدا کی بلیسنگز کو لاتے ہیں اور اس کے لئے آپ دوسرا پترس پہلا باپ اور اس کی پانچی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دوسرا پترس اس کا پہلا باپ اس کی پانچویں آئیں بس اسی کے باعث تم اپنے طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان میں نیکی اور نیکی پر مارفت اور مارفت پر پہزگاری اور پہزگاری پر سبر اور سبر پر دینداری یہ اس میں نالج کا ذکر ہے دوسرا پترس پہلا باپ اس کی پانچویں اس کی پانچویں آئیت باپ اس کی پانچویں آئیت باپ اور اس کی پانچویں آئیت باپ سو بائبل ہمیں کہتی ہے ہر طرح سے کوشش کرو کہ اپنے ایمان میں گوڈنس کا اضافہ کرو اور گوڈنس میں نالج کا اضافہ کرو اور نالج مینز کہ تجربے کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا سکھیں جو کچھ بائبل میں خدا نے ہمیں بتایا ہے ہم تجربے کے ساتھ اس کو پروف کریں اپنی زندگی میں تجربہ رکھیں کہ خدا موجود ہے نجات حقیقت ہے کئی لوگ نجات بانے کے بعد بھی سوچتے ہیں میں نے کچھ پایا بھی ایک نہیں پایا نجات ہوتی بھی ایک نہیں ہوتی انہیں کوئی تجربہ حاصل نہیں ہوا ہے نجات کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے بھی ایک نہیں ہے ہے تو کہاں سے آیا ہے نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ دنیا کیسے بانگی اور یہ سب کچھ کیا ہو گیا تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے نالج کی تجربے کی کہ خدا کے ساتھ پڑی ہوئی اور سیکھی ہوئی باتیں نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ ہمارے چلنے کا نالج ہو ایکسپیرینس ہو جب ہم خدا کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کو ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور نجات کا ہم تجربہ رکھتے ہیں حقیقی تجربہ رکھتے ہیں تو کسی بھی ایماندار کا جو گرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے بیک سلائیڈ مشکل ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کسی چیز کا سپیریچل ایکسپیرینس نہیں رکھتے ہیں تو آپ ایزیلی اس میں سے بیک سلائیڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور چودما پوائنٹ ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ ہمیں اپنی زنگی میں سچائی کو لانا ہے ٹروت کسی چیز کو لانا ہے سچائی کو لانا ہے تم سچائی کو جانو گے سچائی تمہیں اصارت کرے اب دنیا میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک کو ہم ٹروت کہتے ہیں اور ایک کو ہم ریالیٹی کہتے ہیں فیکٹ کہتے ہیں دو چیزیں کون سی ہیں ٹروت ہے اور ریالیٹی یا فیکٹ ہے سال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ وہ بیمار ہے حقیقت کیا ہے کہ وہ بیمار ہے لیکن سچائی کیا ہے کہ اسے شفا مل چکی ہے تو دو چیزیں ہیں ٹروت میں سچائی اور حقیقت حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اور سچائی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے یعنی کئی دفعہ حقیقت میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سچائی نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کئی دفعہ ہم کسی شخص کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے یعنی کسی کو ہم پتہ نہیں کتنا روحانی یا کتنا گناہگار یا کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ شاید اس سے بہتر ہوتا ہے یا اس سے بہتر ہوتا ہے تینی ہو ٹروتھ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے سچائی اور سچائی کیا ہے تیرا کلام سچائی ہے سچائی کیا ہے کلام سچائی ہے کلام کون ہے یسو ہے اس نے کہا راہ حق اور زندگی نی ہوں سچا تو ایک ہی ہے سچائی کیا ہے وہ چیز جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ کیا ہے سچائی ہے وہ بلیسنگ وہ بات وہ خبر وہ خوشخبری وہ کلام وہ رہنمائی جو بھی چیز ہمیں خدا کی طرف سے ملتی اور آتی ہے وہ کیا ہے سچائی ہے جب ہم سچائی کو قبول کرتے ہیں تو وہ حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں when we receive the truth and when we believe on the truth it changes the reality اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے زندگی میں سچائی کو لانا ہے سچائی کیا ہے کلام ہے جو خدا کہتا ہے وہ سچا ہے اگر اس کے منفی یا اس کے اگینسٹ کوئی اور بات کوئی اور کرتا ہے تو وہ سچائی نہیں سچائی کس کے موں میں ہے خدا کے موں میں اور سچائی ہمیں کیا کرتی ہے ازاد کرتے ہیں تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں ازاد کرے گی کس طریق سے ازاد کرے گی بیماری سے حالات سے پرابلم سے دشمن سے غلامی سے قید سے سچائی تمہیں ازاد کرے گی ہم اس لئے بیمار ہیں اس لئے نہیں بیمار ہیں کہ خدا میں شفاہ نہیں دینا چاہتا ہے بلکہ اس لئے ہم بیمار ہیں کہ ہم سچائی سے واقع نہیں ہیں ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا بہت سے بیلیورز کیوں بیمار ہیں کیونکہ وہ نالج کو اپلائی نہیں کرتے نالج کیا ہے جو کچھ یسو بتاتا ہے وہ سچائی ہے بار بار اپنے آپ سے کہیں سچائی یہ ہے کہ مجھے شفاہ مل چکی ہے اگر کوئی بیمار ہے تو کیا کہے کہ میں اپنے آپ سے کہیں بار بار کہیں کہ سچائی یہ ہے کہ مجھے شفاہ مل چکی ہے کیونکہ خداون نے یہ فرمایا تم سچائی کو جانو گے سچائی تمہیں ازاد کرے سچائی ہمارے لئے شیلد ہے ڈیفنس ہے سچائی ہمارے لئے کیا کام کرتی ہے it's like a shield it's like a defense سچائی ہماری ڈھال ہماری شپر ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتی تحفظ دیتی یعنی when we know the truth جب ہم یہ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے اس کے بارس کے حقیقت کیا ہے حقیقت پہ کانسنٹریٹ نہ کریں facts پہ کانسنٹریٹ نہ کریں factual باتوں کو نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ truth کیا سچائی کی یعنی خدا کسی چیز کے بارے میں کیا فرماتا ہے وہ سچائی ہے وہ سچائی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے ہماری سیلد ہے ہماری defense ہے اس لئے ablis جو ہے یہ ہمیشہ سچائی کے خلاف ہیں he is against the truth اور وہ کسی نہ کسی طرح سے سچائی کو twist کرنا چاہتے ہیں یا اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے یا اس کے اثر کو dilute کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ سچائی سے ڈرتا ہے سچائی کیا اس کے تعلق سے he is defeated ablis کے تعلق سے سچائی کیا ہے the devil is defeated he is doomed for destruction اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی یہ مقرر ہو چکی ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور دوسری سائٹ پہ ہمارے لئے ایمان کی سچائی ہے کہ یسو مسی خدا ہے یسو مسی نجات دہندہ ہے یسو مسی شافی ہے یسو مسی مخلصی دیتا ہے اس کے خون سے اس کی سلیف سے ہم فتح پاتے ہیں تو ablis different ways سے سچائی کو twist کرنا چاہتا ہے ترون مرون کے پیش کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ مسی میں بہت سی بداد کو لائی ہے تاکہ سچائی کو twist کرے تاکہ لوگ حقیقت تک نہ پہنچے لوگ سچائی تک یہ نہ بلکہ ایک aimless fruitless اور غنا میں زنگیاں بسر کرتے ہیں سو ہم نے سچائی کو اپنی زنگی میں لانا ہے اور سچائی کے مطابق زنگی بسر کرنے سچائی سے واقف ہونا ہے سچائی کے مطابق زنگی بسر کرنی ہے تو یہ ہمارے بندنوں کو truth جو ہے ہمارے بندنوں کو توڑ ڈالے گا برکت اور رہائی اور ازادی اور change اور blessing اور healing اور promotion ہمارے زنگی میں لائے بہت سے مسیحی اس لئے شکست خوردہ defeated failure اور بیمار زنگی بسر کرتے ہیں کیونکہ وہ سچائی سے واقف میں شاید نجات کا مقاشوہ ان تک پہنچا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سچائی یا مزید گہرائی ان تک نہیں پہنچ اور وہ خداون میں شیلو زنگیاں بسر کر خداون چاہتا ہے کہ ہم سچائی کی گہرائی میں زنگیاں بسر کریں تم سچائی سے واقف ہو گئے یعنی واقفیت کا مطلب ہے کسی کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا سچائی کا تجربہ حاصل کرنا پرسنلی سچائی کو جاننا کہ دیفرنٹ ایریاز میں دیفرنٹ چیزوں کے لیے سچائی کیا ہے اس کو ہم نے اپنی زنگی میں لانا ہے اور اس کے مطابق ہم نے زنگی بسر کرنا اور اس کے لیے ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں گے زبور 119 اور اس کی بہت ترائی زبور 119 اور اس کی بہت ترائی تیرے موں کی شریعت میرے لئے سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے تیرے موں کی شریعت میرے لئے سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے تو خدا کی موں سے کیا نکلتا ہے سچائی کہاں سے نکلتی ہے خدا کی موں سے نکلتی ہے and it's more precious than thousands چاندی کی ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے ایک سو ستائیسی نیائیت پڑھیں گے اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں تو تیرے فرمان کو تیرے کلام کو تیری باتوں جو تیرے موز سے نکلتے ہیں سچائی کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں ایک سباست آیت میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانت تیرے کلام سے خوش ہوں میں تیرے کلام سے خوش ہوں کیسے خوش ہوں جیسے کوئی جنگ میں جاتا ہے لوٹ کا بڑا مال لے کر آتا ہے ویسے میں خوش ہوں کسی سے میں تیرے کلام سے اور کلام کیا ہے سچائی ہے اور ایک نہائید خوبصورت آیت ہم پڑھیں گے امسال تئیس تئیس میں سے امسال تئیس باب اس کی تئیس آیت میں سے سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی سچائی کو مول لے خریدنا بھی پڑھتا ہے تو خرید یعنی کچھ دینا پڑھتا ہے اس کے لیے یعنی سچائی میں کوئی زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ دینا ہی پڑھتا ہے سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال حکمت اور تربیت اور فہم بھی تو سچائی کے ساسد اور کیا حکمت اور تربیت اور فہم already وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پیچھے سیکھی اور ان سب کی بیچ کیا ہے سچائی سچائی کو خرید اس کو لے اور اس کو بیچ نہ کیونکہ یہ تیرے لیے سونے اور چاندی سے بہتر ہے سچائی کے opposite کیا ہے جی جھوٹ یا اور technical words میں wickedness 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 کا ایک ترجمہ بدی یا برائی بھی ہو سکتا ہے لیکن میں جس جس point interview اس سے کہہ رہا ہوں wickedness اس کا مطلب ہے مکاری اور اور جھوٹ یا twist کرنا سچائی کو twist کرنا یا برائی بھی ہو سکتا ہے یا برائی بھی ہو سکتا ہے اور کیا جی کو نقصان پہنچتا ہے یہ wickedness it's again truth اور جب ہم wickedness میں زندگی بحث کریں گے تو خدا کے نزدیک it's foolishness wickedness and wicked people in god's eye is foolishness foolish people خدا بد کرداروں کو احمق یا بے وکوف کہتا ہے بائی بل so we should be very concerned and careful about truth سچائی سے واقف ہوں سچائی کو understand کریں سچائی کے ہر وہ بات جو خدا کے مو سے نکل دے وہ سچائی ہے اس کو قبول کریں اس پر عمل کریں اس کے مطابق زندگی بسر کریں سچائی کے مطابق زندگی بسر کریں ہر ایک جھوٹی بات کو falsehood کو deception کو twisting کو مقاری کو اپنی زندگی میں سے نکال لیں تو خدا اپنے لوگوں کو برکت دے گا اور as a christian quality ہمیں اپنی زندگیوں میں سچائی کو لانا سچائی کے لئے stand لینا ہے اور سچائی میں زندگی بسر کرنی ہے اور پندروی بات جو ہمیں study کریں ہمیں اپنی زندگیوں میں امید کو لانا کسی کو لانا امید کو لانا امسال تیرہ باب اس کی بارہ امید کے بارانے میں تاخیر دل کو بیوار کرتی ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے اگر جس چیز کے لئے ہمیں امید رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو اس سے ہمارے دل کو کیا ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے بوجل ہو جاتا ہے لیکن جب ہماری آرزو پوری ہو جاتی ہے امید پوری ہو جاتی ہے اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے لیکن ہم تھوڑی دیر کے لئے انڈرسٹینڈ کریں گے امید کیا چیز ہے فالوس کیا بتاتا ہے ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہے امید دائمی ہے ایٹرنل ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز جو دائمی ہے وہ خدا کی کوالٹی ہے امید کا تعلق کس کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ ہے یہ خدا کی خوبی ہے اور ہمارے زنگی میں بھی خوبی ہونی چاہیے امید اور اس کو ہم کیسے انڈسٹینڈ کریں گے ایمان کا تعلق روح کے ساتھ ہے ایمان روح ہے اور ایمان کا تعلق روح کے ساتھ ہے لیکن امید کا تعلق کس کے ساتھ ہے ذہن کے ساتھ ہے سوچوں کے ساتھ ہے یعنی faith is related with spirit life and hope is related with soul life soul کے ساتھ اس کا تعلق ذہن کے ساتھ اس کا تعلق اور رومیو آٹ باپ اس کی چوبیس میعت پڑھیں گے کہ پولوس رسول ہمیں امید کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور اس آیت میں ہمیں یہ وہ بتاتا ہے کہ امید سے ہمیں نجات ملتی ہے نجات کس سے ملتی ہے امید سے لیکن ہم کیا کہتے ہیں نجات امان سے ملتی تو بیسکلی یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں امید وہ بنیاد ہے جس پہ امان امارت تعمیر کرتا ہے اگر امید ہماری زنگی میں نہیں تو امان کی کوئی بیلڈنگ جو ہے ہماری زنگی میں امید وہ فاؤنڈیشن ہے بنیاد ہے جس پہ امان کی امارت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے جی پڑھیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملیں میں نہیں کہہ رہا پولوس کہہ رہا یہ مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ اور کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لئے لکھی گئیں تاکہ سبر سے اور کتاب اقدس کی تسلی سے امید رکھیں کیا کریں امید رکھیں جو چیزیں بائبل میں لکھی ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو سارا نالج ہمارے ہیڈ میں جاتا ہے برین میں جاتا ہے اس سے امید پیدا ہوتی پولوس لکھتا ہے یہ ساری باتیں لکھی گئی تاب مقدس میں تاکہ اس کے پڑھنے سے ہم میں امید پیدا ہو اور یہ امید ایمان میں منتقل ہوتی ہے اور ایمان کے بارے میں کیا کہتا پولوس سو ایمان امید کیوں چیزوں کا اندیکھ چیزوں کا ثبوت اور امید کیوں چیزوں کا اتقاد ہے hope of the things not seen جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی امید ان کا ثبوت ہے امید جو ہے یہ مستقبل کی طرف دیکھتی ہے ہمیں عام دسانی کی امید ہے ہمیں آسمان کی بادشاہ کی امید ہے ہمیں آسمان پہ اٹھائے جانے کی امید ہے اگر کسی کو ابھی تک شفا نہیں ملی تو ہم شفا کی کیا رکھ سکتے ہیں امید رکھ سکتے ہیں اور جب یہ کلام کے مطابق امید ہم میں مضبوط ہوتی ہے تو وہ ایمان میں چینج ہو جاتی ہے امید جو ہے وہ اندے کی چیزوں کا یقین رکھتی ہیں وہ چیزیں وہ بلیسنگ وہ بات وہ کام جو خدا نے ابھی نہیں کی صرف کہیں ہم سے ہم ان چیزوں کی امید رکھتے ہیں کہ خدا مستقبل میں یہ چیزیں میری زنگی میں کرے گا یا مجھے دے گا امید جو ہے یہ سبر سے انتظار کرتی ہیں امید جو ہے سبر سے انتظار کرتی ہیں ابراہام اور سارا کی مثال میں ہم یہ دیکھتے ہیں ابراہام میں ایمان تھا اور وہ ازہاق کے پیدا ہونے کے لیے کیا کر رہا تھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ امید کیا کرتی ہے انتظار کر تی ابراہام کا ایمان کس چیز پہ تھا امید پہ تھا کس امید پہ خدا مجھے وعدے کا فرزن دے لیکن سارا میں پیشنس کی کمی تھی اس میں سبر کی کمی تھی کیوں سبر کی کمی تھی کیونکہ اس کی جو امید تھی وہ مضبوط نہیں تھی پیشنس اگر ہماری زنگی میں نہیں تو یہ چیز شوک کرتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی امید نہیں ہم اس کے لئے امید نہیں رکھتے ہیں اور جس چیز کے لئے ہم اس کے لئے ایمان نہیں رکھ سکتے ہم میری بات کو انڈرسٹین کر رہے کہ سارا میں جلد بازی تھی امید میں جلد بازی نہیں وہ ویٹ کرتی ہے خدا نے کہہ دیا کہ میں تم یہ اولاد دوں گا تو خدا اولاد دے گا اس کے لئے کیا کرتے رہے دعا کرتے رہے امید انتظار کرتی ہے امید شبر کرتی پیشنٹ ہے پیشنٹ ویٹ کرتی ہے اور ایکسپیکٹ کرتی ہے جو خدا نے کہا ہے خدا پورا کرے گا امید اندے کی چیزوں کے لئے امید کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے امید خدا کے وعدوں کو ہماری زنگی میں پورا کرتی ہے امید خدا کی نبوتوں کو ہماری زنگی میں پورا کرتی ہے امید کے سبب سے ہم خدا کا انتظار کر سکتے ہیں اور ہم میں جلد بازی زنگی میں پورا کرے گا اور امید وہ بنیاد ہے جس پہ ہم اپنے ایمان کو تعمیر کرتے ہیں اگر آپ امید رکھتے ہیں تو آپ یقینا ایمان بھی رکھتے ہیں اور آپ انتظار کریں گے خدا نے کہا میرے لئے شفا کے بارے میں خدمت کے بارے میں خدا اس کو میری زنگی میں پورا کرے گا اور آپ اپنی ٹرائیاں مارنا بند کر دیں اور آپ خدا کے انتظار کریں گے خدا اپنی مرزی اور اپنی پلان کے مطابق مجھے اپنے جلال کے لئے استعمال کرے گا یا اس نے شفا کا وعدہ کیا ہے تو وہ مجھے شفا دے گا جو شخص امید رکھتا ہے اس میں جلد بازی نہیں کیونکہ امید کیا کرتی ہے ویٹ کرتی امید کیا کرتی ہے سبر کرتی ہے امید برداشت کرتی ہے ٹائم کو اور اس کا ویٹ کرتی ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے خدا اپنے ٹائم پہ میری زندگی امید چلی جاتی ہے اور امید کس پہ رکھنی ہے ورڈ آف گار پہ خدا کے وعدوں پہ خدا کے کلام پہ ہم امید رکھتے ہیں تو یہ ہمارے سارے سسٹم میں امید چلی جاتی ہے سول کیا ہے سول لائف کیا ہے مائنڈ ویل ایموشنز تو جب ہمارے سول میں ذہن اب ہمارے ذہن میں امید ہے ذہن ہمارا امید رکھتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے وہ پورا کرے گا تو جہاں امید ہوگی وہاں پہ ناومیدی نہیں ہوگی جب ہمارے ذہن میں امید ہوگی تو پھر اور چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں شاک نہیں آئے گا اور گند بلا ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا بری سوچیں نکمی سوچیں گندی سوچیں برے خیال نکمی خیال ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گی کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہے امید ہے لیکن اگر ہم نے اپنے ذہن کو امید سے خالی رکھا ہوا ہے تو بلیس جو چاہے ہمارے سہن میں ڈال دے گا یہ نہیں ہو سکتا